اسلام ناظرین میں ہوں سدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسڈ میں آج جو ہم آپ کو ایک بڑی سٹوری دینے جا رہے ہیں جو بڑی جسے کہہ رہے ہیں تحل کا خیزہ ہے کہ عمران خان صاحب اور سابق ڈی ڈی آئی سائی لیفٹ جنرل فیض حمید کیا پلاننگ کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں جو بڑا ہی اگر اس کو دیکھا جائے اس منصوبہ بندی کو بڑی سنسنی خیز ہے اور بہت بڑے ٹارگٹس ہیں ان کے لیکن یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے اس چیز کو ممکن بناتے ہیں لیکن ابھی تک یہ اس کرپٹ کو کامیابی سے لے کے چل رہے ہیں اور جو اہداف ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں یہ بڑی ہی ایک دلچسپ ساری ایک چیزیں ہیں دیکھئے سابق وزرین عمران خان آپ کو پتا ہے نکالے جانے سے لے کے آج کے دن تک بڑا وہ کھلے عام اظہار کرتے ہیں کہ میں ان کو فیض حمید کو نہیں اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا امریکلہ بھی سازش ہو رہی تھی اور میرے آئیز این ڈیئر سے ڈی ڈی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے ان کو نکالا اور وغیرہ وغیرہ وہ ایک پوری ایک وہ ایک داستان بیان کرتے ہیں تو اب آخر خان صاحب کے مائنڈ میں ایسا کیا ہے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں یا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو ان میں اور آہ فیض حمید صاحب میں ایک پلاننگ چل رہی ہے دیکھئے خان صاحب اس وقت ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چیزیں کر رہے ہیں یہ جو ارلی الیکشن چاہنا اسمبلیاں توڑنا اسمبلیاں توڑ کر پھر اگلے الیکشن کے لیے کوٹ کے ذریعے آرڈر لینا کہ نوے دنوں میں الیکشن ہوں اور وہ الیکشن دونوں صبح اسمبلیوں کی جلدی ہو جائیں دیکھئے چیز یہ ہے کہ یہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ معاملات عام الیکشن کی طرف جائیں عام انتخابات کا مطلب ہوگا کہ جنرل الیکشن کے قوم اسمبلی اور دیگر دو صبح اسمبلیاں بھی تحرید ہو جائیں تاکہ ملک بھر میں ایک سات انتخابات ہو جائیں کیوں ہو جائیں یہی اصل کہانی ہے دیکھئے اب آپ کو درہا ہم کچھ ڈالاٹس کنیکٹ کر کے دیتے ہیں خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائیں کیوں ہو جائیں دیکھئے جلدی ایک الیکشن ہوں گے اور عمران خان صاحب بظاہر ایک پاپولارٹی انجوائے کر رہے ہیں اور تمام سرویز میں وہ بہت آگے ہیں تو وہ الیکشن جیت جائیں گے الیکشن جیت جائیں گے تو پھر کچھ چیزیں وہ آکے کرنا چاہیں گے اور عمران خان صاحب بہت ونڈکٹیو ہیں کینہ پرورا ماف نہیں کرتے اپنے دشمن کو وہ بار بار کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آرمیٹی جنرل آسم منیر کو مجھ سے کہا دشمنی ہے حالانکہ وجوہات ان کو معلوم ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بات کرنے سے تو مجھ سے بات نہیں کرتے جنرل بارویہ کے جانے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر کو وہ کہتے ہیں ڈلٹی ہیری ہے ذہنی مریض ہے حیوان ہے ٹھیک تو اور جنرل فیض حمید بھی ان لوگوں کو نہیں پسند کرتے اور ان لوگوں کے بارے میں شروع سے عمران خان کا جو ذہن بنا رہے تھے وہ بھی جنرل فیض حمید ہی بنا رہے تھے اب وہ تو اس وقت بنا رہے تھے خود دارمی چیف بننے کے لیے اب وہ تو وہ نہیں بن پہے تو پھر اب وہ کیا کر رہے ہیں ایسا دیکھئے خان صاحب کو ہر حال میں یہ الیکشن چیف جسس عمرتہ بندیال کی رٹائرمنٹ سے پہلے چاہیے کس کی رٹائرمنٹ سے پہلے چاہیے چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب کی رٹائرمنٹ سے پہلے چاہیے ان کی رٹائرمنٹ کب ہے سولا ستمبر کو ان کی رٹائرمنٹ ہے اور جتنے اختیارات وہ لیے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ بینچیز کی تشکیل کرتے ہیں جس طرح وہ اپنے لائک منٹڈ جڈیز بٹھاتے ہیں اس سے عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید جو ریٹائرڈ ہیں ان کو بہت زیادہ امید ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ موزید چیف جسے عمرتہ بندیال سے لے سکتے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں رکھتا ہوں آپ کا ایک منظر میں عمران خان صاحب وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں آپ کو بتا ہے ڈی 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 سائی ان کی سواب دید ہوتی ہے پرائم منسٹر کی کہ کون ہوگا اٹ لیسٹ بای دا بک اگر دیکھا ہے تو ڈی 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 سائی پرائم منسٹر کو ریپورٹ کرتا ہے اور پرائم منسٹر کے مات ہے تو اور آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ڈی 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 ایک سرونگ لیفٹین جنرل ہونا چاہیے یہ ریٹائرٹ بھی تو ہو سکتا ہے بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے جنرل کلنو کو لگایا تھا نا دی جی ایس ای نوے کے دہائی میں وہ ایک ریٹائرٹ آفیسر تھے تو جنرل فیزمید دوبارہ دی جی ایس ای لگ سکتا ہی سمپل سی بات ہے امران خاطہ آبائیں گے ان کو دوبارہ دی جی ایس ای بنا دیں گے اور جنرل فیزمید کے تو سہری بات ان کو تو ہے کہ وہ دوبارہ بڑھیں ڈی جی ایس ای دوبارہ پاور میں آئیں گیم نہیں اور پھر کھیلیں جیسے وہ کھیل رہے تھے آگے اور خان صاحب کو کھلائیں دوسرا پھر کیا ہوگا پھر کوئی بھی ناملوم پیٹیشنر اٹھے گا جیسے ایک دور میں جنرل کمرزد بارویہ کی ایک سنشن کے لیے ریاض حنیف رہی اٹھے تھے انہوں نے جنرل کمرزد بارویہ کی ایک سنشن کے خلاف پیٹیشن کی تھی تب بھی یہی دیکھا گیا تھا کہ یہ وٹہ فوج کے جسے کہتا ہے یہ پتھر باہر سے کسی نہیں مارا فوج کے دارے کے اندر سی کسی نے جنرل کمرزد بارویہ کو مارا تھا تو لیکن اپرینٹلی یہ ریاض حنیف رہی صاحب پیٹیشنر تھے تو اب کی بار بھی کوئی بھی پیٹیشنر بن جائے گا وہ جا کے ایک پیٹیشن کرے گا ٹھیک ہے پیٹیشن کیا ہوگی وہ جا کے کہہ گا کہ یہ دیکھیں یہ جو جنرل آسم منیر صاحب ہے یہ تو ریٹائر ہو رہا تھا یہ تو آرمی ٹیف بنتے ہی نہیں تھے ان کی تائناتی غلط طریقے سے ہوئی ہے رولز پروسیجرز آرمی ایکٹ فلاں فلاں ان کی تائد دیکھا ہے تو ان کو صحیح طرح سے نہیں کیا گیا پرموٹ آرمی ٹیف کے رینگ پر انہوں نے ریٹائر ہونا تھا تو یہ تائناتی غلط ہے ودیر آدم شہباز شریف جو اس وقت کے ودیر آدم سے انہوں نے اپنے سواب دیندی اختیارات کا غلط استعمال کیا یہ نوٹفکیشن میں لکونا ہے یہ ہے فلان ہے یہ ہے ٹھیک ہے جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر جو سپریم کورٹ ہوگی اگر اس میں موزید چیف تسس عمرتہ بندیال صاحب بیٹھے ہوں گے جو امید ہے عمران خان صاحب اور جنرل فیض امید کو کہا اگر وہ بیٹھے ہوں گے تو یہ پیٹیشن ٹیک اپ ہو جائے گی یہ پلان ہے میں نہیں کرے گی موزید چیف تسس عمرتہ بندیال صاحب کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ ٹیک اپ ہو جائے گی جب ٹیک اپ ہو جائے گی تو سماتے ہوں گی اور پھر دیکھا جائے گا بیٹھ میں کون کون لوگوں کے دیکھا جائے گا جیسے 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 لیسن ہیں کہ نہیں موزید جیسے مظاہر اکبر نکوی ہیں کہ نہیں موزید جیسے منی بختر ہیں کہ نہیں موزید جیسے محمد علی مذر ہیں کہ نہیں موزید جیسے دیگر اس طرح سے بینچ کی تشکیل دیکھی جائے گی پھر وہ بینچ کس طرح سے سماتے لے کے چلے گا کیا کرے گا اور پھر ان لوگوں کو امید ہے جنرل فیض امید رمیران خان صاحب کو کہ وہ بینچ آرمی ٹیف جنرل آسم منیر کی تائناتی کو غیر آئینی قرار دے کر کالے دم قرار دے دے گا کالے دم قرار دے دے گا تو پریزیڈنسی میں صدر آر ایفل بھی بیٹھے ہوں گے نو ستمبر تک تو وہ ہیں وہ بھی فوری طور پر افواری پاکستان کے جو سپریم کمانڈر ہیں وہ فوری طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیں گے جو حکومت پاکستان ہے ادھر آر ایفل بھی صدر ہوں گے نیچے سے حکومت ان کو ڈی نوٹیفائی کرے گی اور پھر جو ریٹائرڈ جنرل فیض امید جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے وہ وزیراعظم کو خاموشی سے بتا دیں گے کہ فلان جنرل کو آپ آرمی ٹیف بنا دیں اور پھر سبتیں خیرہ ہیں دودھ اور شاید کی نیریں بس نکلنے والی ہیں اور بہ نکلیں گی وہ اور پھر جو امران خان صاحب ہوں گے فوری طور پر کسی ایک جنرل کو نومینیٹ کر کے سمری پریزننسی میں موو کر دیں گے اور صدر آر ایفل بھی ویڈن سیکنڈ نوٹفکشن جاری کر دیں گے اور یوں پھر جو سے کہتے ہیں ملک قوم اور امران خان صاحب اور لیفٹین الفیض حمید ریٹائر صاحب کے دن پھر جائیں گے تو یہ ایک بظاہر ایک پورا سکرپٹ جو ایک وہ بینہ سکرپٹ ہے جو لکھا گیا ہے جس پر عمل درامت ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس سکرپٹ پر عمل درامت کے لیے امران خان صاحب اور ریٹائر لیفٹین الفیض حمید صاحب کی جو امیدیں ہیں سپریم کورٹ سے اس سے ان کو مزید تقویت وہاں سے ملتی ہے جہاں پر وہ دو سبائی سملیوں کا کیس ٹیک اپ کروانے ایک سو موٹو میں اور پھر نوے دن میں انتخابات کروانے کا فیصلہ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پر اس وقت کام چل رہا ہے اور جو فیض حمید صاحب ہیں وہ ابھی تک پوری طرح ایکٹیو ہیں ان تمام معاملات کو لے کر اور امران خان صاحب بھی انہی چیزوں کو لے کر بہت زدہ پرجوش اور پرامید ہیں اور وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں اور پھر ان کو عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو اس سب کو آپ کو بالکل آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا ہوگا کہ ایک نارمل واقعات ہو رہے ہیں خان صاحب بس الیکشن مانگ رہے ہیں تاکہ الیکشن چاہے تو وہ پرامنیسٹر بن جاتے ہیں یہ صرف ان کی پرامنیسٹر بننے کی تک کا گیم پلین نہیں ہے گیم پلین اس سے آگے کا بھی ہے کیونکہ خان صاحب یہ سب کچھ کریں گے تو ہی پاور میں آئیں گے تو ہی پاور میں آئیں گے تو پھر وہ اپنے سکور سیٹل کریں گے کہ بھئی یہ یہ نہیں چلے گا یہ یہ نہیں چلے گا یہ اس پوزیشن پر نہیں ہوگا یہ فلاں پر نہیں بیٹھا ہوگا اور یہ 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 جیل میں ڈالوں گا اور اس کے لئے آپ کو خان صاحب کا ایک بیان بڑا ذہن میں رکھنا تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں اقتدار میں آؤں گا تو میں آئی ایس آئی سے کہوں گا کہ سیاستدانوں کا اعتصاب کریں حالانکہ آئی ایس آئی کا تو یہ آئینی منڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اعتصاب کر اس کا ادارہ تو اور ہے انٹی کرپشن ہے نیب ہے ایف آئی ہے آئی ایس آئی کیسے کرے گی بقول خان صاحب کے آئی ایس آئی کے پاس سب کے ثبوت ہے آئی ایس آئی کے پاس کیسے ثبوت ہے کرپشن کے یہ بھی ان کا آئینی منڈیٹ نہیں ہے تو خان صاحب جو جب بات کرتے ہیں دراصل وہ یہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض امید ڈی ڈی آئی ایس آئی ہوں گے اور وہ پھر میرے کہنے پر جو تمام سیاستدانوں کو جیل میں ڈال کر ایک سو کالڈ اتصاب چل رہا ہوگا اور جو ساری گیم چل رہی ہوگی تو اس کے لیے پھر وہ جو آئی ایس آئی کو جب انہوں نے استعمال کرنا ہوگا تو اس کے ڈی ڈی لیفٹ جنرل فیض امید ہی ہونے چاہیے ہیں اب ظاہری بات ہے لیفٹ جنرل ندیم احمد اینیم کے ذریعے تو وہ یہ اتصاب کروانے سے رہے ٹھیک ہے وہ تو لیفٹ جنرل ندیم احمد اینیم خود اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے لیے پرائم نیسٹر سے ملنے گے تو اس وقت کے پرائم نیسٹر عمران کان نے ان سے پوچھا کہ ان کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو لیفٹ جنرل ندیم محمد اینیم نے کہا کہ میری نظر میں معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ کہتا ہے لیکن عمران خان صاحب کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن تھی ٹھیک ہے تو وہ جب تک لیفٹ جنرل فیض امید تھے تو خان صاحب کی اپوزیشن کا مسئلہ والی خواہش تو پوری ہو رہی تھی لیکن جب وہ چلے گئے پھر ندیم احمد اینیم صاحب نے ویسے وہ خواہش بھی پوریٹہ کی اور خان صاحب وہ خود بھی جانا پڑ گیا جس کی وجہ وہ لیفٹ جنرل ندیم احمد اینیم صاحب کو قرار دیتے ہیں کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو ایک سال سے پتا تھا یہ سازی شوری ہے مجھے نکال لے جانے کی اور اسی لئے میں فیض امید کو نہیں ڈی جی ایسے سے ہٹنے دینے چاہتا تھا پھر وہ جنرل آسم منیر سے بھی جاری بات ہے وہ تو ان کی پرانی ایک ان سے ان کے بارے میں ایک رائے ہے اور ان سے ایک ان کو جسے کہتا ہے چھ سات ماہ کے اندر سات کے آٹھ ماہ تھے ٹھیک ہے تو ان کو بھی اب آکے ان کو ہٹانا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ان کو نکال لے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ فوج کے دارے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلا آرمی ٹیف عمران خان صاحب نہیں لگائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب لگائیں گے تو لیفٹین فیض امید کو لگائیں گے اور وہ پھر چیزیں بدل چکی تھی دارے کے اندر سوچ بدل چکی تھی تو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آرمی ٹیف تو میں نے ہی لگانا تھا اور میں ہی لگاؤں گا جو ان کا لگائے با آرمی ٹیف ہے وہ تو آرمی ٹیف نہیں ہوگا نہ ہی میں اس کے ساتھ کام کروں گا تو پھر اس پہ جناس منیل بھی نہیں فٹ بیٹھتے پھر ان کو بھی جانا ہوگا اس کا جانے کا طریقہ ہمیں بتا دی ہے جنرل فیصل نسیر ان کے بارے میں پہ اپتہ عمران خان صاحب کی رائے بڑی کلیر ہے وہ ان کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں اور ان پر الزام آیت کرتے ہیں کہ آزم سواتی شباز گل اور وغیرہ وغیرہ کو انہوں نے بقول عمران خان صاحب کے ننگا کیا ہے ننگا کر کے مروائی ہے تو سہاری بات ہے پھر ان کا بھی وہ کہ اپنا آرمی ٹیف لائیں گے سب کچھ ہوگا ان کے کھوٹ محاصل کا بھی دیکھیں گے تو یہ خان صاحب کا ایک پورا اندر ان کے ایک کھٹڑی پکڑی ہے اور ایک کھٹڑی ان کو تیار کر کے دینے والے زہری بات ہے لیفٹینل فیض حمید ہی ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کھٹڑی پر وہ عمل درامت کر پاتے ہیں کہ نہیں سو فار وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے میں کامیاب رہے ہیں وہ دو صوبائی سمجھے نہیں ہیں پر ان کی حکومت تھی پنجاب اور کیپی میں وہ ارلی الیکشن کا فیصلہ لینے میں کامیاب رہے ہیں کم از کم دو صوبائی اسمبلیوں کی حد تک وہ قومی اسمبلی کیپی اور پنجاب پر دباؤں ڈالنے میں کامیاب رہے ہیں بینچوں کی ابھی تک تشکیل خان صاحب کے لیے بڑی موافق ہے سپریم کورٹ میں دو بینچز تشکیل پا رہے ہیں ہائی کورٹس میں بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے اور ابھی تک باوجود اس کے کیونکہ کیس اوپر انڈ شٹ کیس ہے یہ توشہ خانہ والا جو انہوں نے گھڑیاں بیٹھ کے جو ساری کیویا ہے اساس اپنے ایسٹس میں ڈیکلیر نہ کرنا تو یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے اور اس وقت سے توشہ خانہ اوپر انڈ شٹ کیس ہے اور اس میں وہ بھی تک پیش ہی نہیں ہو رہا نہ ان پر فرد جنر لگ رہی ہے نہ ان کی نہ اہلی آسان نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر فرد جنر لگے تو ویڈن ویکس ہو جائے گی تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو وہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق لے کے چل رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ